بھائی عزت اور اترام سے عدب سے خدا ان کی حضوری میں ہم آئیں اور کوشش کریں کہ ہمارے ارتگلت کا محول ایسا ہو اگر مائک غلطی سے کھل بھی جائے تو کسی قسم کی خرابی سے تک نہ پہنچ سکے بھائی پرویز آج ہمارے ساتھ ہماری مدد کر رہے ہیں بھائی اس کال کو آپ جو بھی ایڈی مائک مسلسل نہیں بند کرتی وہ ڈراؤپ کر دیں اور دوبارہ اس کو کلک کر دیں تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے سم ٹائم پتہ نے شکریہ موسیقی 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 تینوں تاج رحمتہ کرداتا ہے تو آنکھ ہے میری جان تینوں چنگیاں چیزا نہ لیو ہے رے جاندہ تینوں چنگیاں چیزا نہ لیو ہے رے جاندہ تیری عمر نو خوشی بخشدہ ہے تیری عمر نو خوشی بخشدہ ہے تو آنکھ ہے میری جان اکا باندھے وانگر تینوں زور دیکھے اکا باندھے وانگر تینوں زور دیکھے او تیری جوان ننو کردہ نیاں ہے او تیری جوان ننو کردہ نیاں ہے تو آنکھ ہے میری جان مبارک خدا ہے مبارک خدا ہے تو آنکھ ہے میری جان آمین 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 بھائی آلوک صاحب ایک گیت گا سکتے ہیں ضرور ضرور خدا ہم نے آپ کے ساتھ کتنا حسین وعدہ کیا خدا بند نے جہاں دو یا تین جمع ہو میں ہوں حاضر ان میں کتنا حسین وعدہ کیا خدا بند نے جہاں دو یا تین جمع ہو میں ہوں حاضر ان میں تجھے اکیلا نہ چھوڑوں میں رو اپنی بھیجوں تجھے اکیلا نہ چھوڑوں میں رو اپنی بھیجوں تجھے انات بھی نہ چھوڑوں اک مدتگار بھیجوں یسو کے سوا یہ کب ہے بات کہی کس نے جہاں دو یا تین جمع ہو میں ہوں حاضر ان میں دستک وہ دیتا ہے چاہے ہر دل میں آنا دستک وہ دیتا ہے چاہے ہر دل میں آنا بھرتا اس کو اور اسے اپنی جس نے اسے جانا جس کا بنے ہے مالی وہ کلیاں لگیں کھلنے جہاں دو یا تین جمع ہو میں ہوں حاضر ان میں روح پاک جو حاضر ہے کہیں خوش آم دے روح پاک جو حاضر ہے کہیں خوش آم دے عزت دولت حشمت جس کی اس کی کریں تم جی عزت دولت حشمت جس کی اس کی کریں تم جی روح کے شولے برسیں جا پھر بدن لگے جلنے جہاں دو یا تین جمع ہو میں ہوں حاضر ان میں جہاں دو یا تین جمع ہو میں ہوں حاضر ان میں آمین جب تک بھائی البرٹ ہمارے ساتھ نہیں آتے میں آپ کا ساتھ نبا ہوں گا میری کیونکہ آج جی پہ بھی پرابلم آ رہی ہے تو میں لسٹ نہیں دیکھ پایا کہ کسی نے لکھا ہے اب کس کی باری ہے میں چیک گانوں ساتھ ساتھ تو بھی اگر کوئی بین پر اتیار ہے اور لکھا ہے یا نہیں لکھا آپ جو بھی گیت گانا چاہتے ہیں آپ گا سکتے ہیں خداوند کا کلام ہے وعدہ ہے کہ ہم اس کی حضوری میں اس کی پرستش میں ہم دستائش میں آگے بڑھیں اور اپنے ہونٹوں کی قربانی اس کی حضوری میں پیش کریں کوئی بھی بحث بھی تیار ہے تو ضرور ہے کہ وہ اپنے ہونٹوں کی قربانی پیش کر سکتا ہے مسیح یسو کے با برکت نام میں سب کو اسلام ہونٹوں کی قربانی پیش کر سکتا ہے یا سو دی اوڈیک ویچ رامانو سجائی جا یا سو دی اوڈیک ویچ رامانو سجائی جا لوکاں دیاں اکھاں اسمان والے لائی جا یا سو دی اوڈیک ویچ رامانو سجائی جا یا سو دی اوڈیک ویچ رامانو سجائی جا یا سو دی اوڈیک ویچ رامانو سجائی جا بادشا ماں اوٹے کرن بادشا چڑھایا نے ہر پاسے ہوندے پہ چگڑے لڑایا نے بادشا ماں اوٹے کرن بادشا چڑھایا نے ہر پاسے ہوندے پہ چگڑے لڑایا نے یا سو دا سندے سا کونے کونے چ پہنچائی جا یا سو دا سندے سا کونے کونے چ پہنچائی جا لوکان دیاں یکھا اسمان ورلے لائی جا لوکان دیاں یکھا اسمان ورلے لائی جا یا سو دی اوڈیک ویچ رامانو سجائی جا ڈی اوڈیک ویچ رامانو سجائی جا ڈی اوڈیک ویچ رامانو سجائی جا ہمیں گا تیار تنو نال لے کے جاوے گا تختان دے ہوتھے نال اپنے بٹھاوے گا ہمیں گا تیار تنو نال لے کے جاوے گا تختان دے اتنار اپنے بٹھاوے گا یسو دیاں خادمہ چے خادم ودائی جا یسو دیاں خادمہ چے خادم ودائی جا لوکاں دیاں یکھاں اسمان والے لائی جا یسو دیاں دیاں یکھاں اسمان والے لائی جا یسو دیاں دیکھ وچ رامانوں سجائے جا کر لے تو اج توبہ یسو آن والے حق سچ دائیو تخت لان والے کر لے تو اج توبہ یسو آن والے حق سچ دائیو تخت لان والا ہے روگاں ویچ جاننا تو اپنی گوائی جا لوکاں دیاں یکھاں اسمان والے لائی جا لوکاں دیاں یکھاں اسمان والے لائی جا یسو دیو دیکویچ رامانو سجائی جا یسو دیو دیکویچ رامانو سجائی جا یسو دیو دیکویچ رامانو سجائی جا آمین یا رب تُو میرے پانا ہے سو تُو ہے میری جا یا رب تُو میرے پانا ہے سو تُو ہے میری جا خداوند دیوچ ریندی ہے تیرا ہے مکر سو تیرے اوتے قدیوینا آف تاوے گی سو تیرے اوتے قدیوینا آف تاوے گی تا پا لے تیرے دیرے وچنا دی جاوے گی رب تیرے وستے قرے گا آف رشتانو فرمان رب تیرے وستے قرے گا آف رشتانو فرمان کہ اوہ سب تیری آرامہ اوہ ہوجی خوہ تیرے نگا آف رشتانو فرمان کہ اوہ سب تیری آرامہ اوہ ہوجی خوہ تیرے نگا موسیقی 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 خدا آپ کو برکہ دے گار بلیسیوں آج جس ٹاپک کے تعلق سے ہم سیکھیں گے جس مضمون پر آج رات ہم بات کریں گے وہ ہے اپنے اختیار کو پہچاننا اماندار ہونے کی حسیت سے آشمانی باپ کے بیٹے اور بیٹھیاں ہونے کی حسیت سے ہم اختیار رکھنے والے لوگ ہیں ہمارے پاس اختیار ہے اور یہ اختیار ہمیں آشمانی باپ کی وجہ سے ملا ہے کیونکہ ہم اس کے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداون یسو مسیح پر ایمان لے کر آئے ہیں ہم نے یسو مسیح کو جب اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے جب ہم اس کے کفارے پر اس کے جی اٹھنے پر ایمان لے آئے ہیں اور اس بات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں کہ یسو مسیح جو ہے وہ ہمارے بدلوں کا راج کمار ہماری زندگیوں کا راج کمار ہے وہ طبیبِ آزم ہے وہ شافیِ آزم ہے اور ہم نے یسو مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد اس بات کے قرار کیا ہے کہ آسمان کا خدا ہمارا باپ ہے اور جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کیونکہ یہ ہونا کہ انجھیلی بیان اس کے پہلے باب کی بارنی آیتِ مقصہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جتنے انہیں اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے اندام پر ایمان لاتے ہیں ہم جو زندہ خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اس کے بیٹے یسو مسیح کے کلام پر ایمان لے کر آئے ہیں اس کے مو کی باتوں پر ایمان لے کر آئے ہیں ہم اس بات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم نے یسو مسیح کو اپنی زندگیوں کا نجات دہندہ قبول کیا ہے تو ہم اس بات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے پاس اختیار ہے ایماندار کے پاس اتھارٹی ہے جو یسو مسیح پر ایمان لائے اس کے پاس اختیار ہے اتھارٹی ہے آج میں اس اتھارٹی پر بات کرنا چاہتا ہوں اس اختیار پر بات کرنا چاہتا ہوں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا آج ایمانداروں کی حالت پر جب ہم بات کرتے ہیں آج ہم جب ایمانداروں کی کنڈیشنز پر بات کرتے ہیں آج جب ہم چرش میں جانے والوں کی بات کرتے ہیں عبادت گزاروں کی بات کرتے ہیں آج یہی وجہ ہے کہ ہم شیطان کی ہاتھوں ظلم اٹھا رہے ہیں بیماریاں کمزوریاں ہیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں ہم نے شیطان کے آگے جھکنا سیکھ لیا ہے ہم نے اپنی شکست کو تسلیم کرنا سیکھ لیا ہے ہم بہت سو باتوں کے اندر اس وجہ سے فتح نہیں پا رہے کیونکہ ہم اپنے اختیار کو یٹلائز نہیں کر رہے ہیں ہمیں اپنے اختیار کو سمجھنا ہوگا ہمیں اپنے اختیار کو یٹلائز کرنا ہوگا اگر ہم آسمانی باپ کینہ ہمیں بلایا ہے ہم اس کے بیٹھے اپنے خدا اندیس مسیح پر ایمان لے کر آئے ہیں تو ہمیں اختیار دیا گیا ہے اور یہ اختیار جو ہے یہ ہمیں آسمانی اختیار ہے یہ آسمانی باپ کی طرف سے ایماندھاروں کو دیا گیا ہے ایماندھار ہونے کی حصیت سے ہمیں اپنے اختیار کو پہچاننا ہے یسو مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں ٹارمی آیتیں مکسہ جب پڑھی گئی کہ جو کس تم زمین پر بھاندھو گے وہ آسمان پر بندے گا اور جو کس تم زمین پر کھول ہوگے وہ آسمان پر کھولے گا یسو مسیح نے کہا میں تم اسے سچ کہتا ہوں میں اس لفظ کے اندر اس کی گہرائی کے اندر جا کر جب اس لفظ کو دیکھ رہا تھا تو اس کا جو مفہوم تھا وہ بڑا سادہ مفہوم تھا ایسی بات جس کے اندر شک کا تصور نہ کیا جائے ایمان لانے والوں کو اس بات پر پورا پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ اختیار رکھنے والے لوگ ہیں ان کا اختیار آسمانی اختیار ہے وہ جب خدا کے بیٹھے یسو مسیح پر ایمان لے کر آئے ہیں ان کے پاس اختیار ہے وہ بلائے اس لیے کہ اختیار کھو پائیں ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم زمین پر بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں ہم داندھ بھی سکتے ہیں اور کھول بھی سکتے ہیں میں یہ کہنا بڑے فقر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میں بڑے فقر کے ساتھ اس بات کا ظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں بڑی بڑی کونسلے ہیں حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں کوئی پان سال کوئی سات سال کوئی دس سال ہے لیکن انقلاب اگر آسکتا ہے تو وہ ایمانداروں کی بدولت آتا ہے اگر ملکوں کے اندر طریق گواہ ہے اگر تبدیلیاں آئیں اگر امن آیا اگر سلامتی آئی تو وہ ایمانداروں کی دعاوں کے وسیلہ سے آئی وہ ایمانداروں کہ خدا کے ساتھ وفادہر ہونے کی بدولت جو ہے ملکوں کے اندر خوشحالی اور بحالی آ جاتی ہے ملکوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے خاندانوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے آج تبدیلی کی بات کرتے ہیں پر تبدیلی اس وقت آئے گی ہم زمین پر بیٹھ کر یاد رکھیئے ہم میں جس شہر کے ساتھ بیلونگ کرتا ہوں اسلام آباد سے یہاں پر ہر روز پارلیمنٹ کے اندر بہت بڑے بل پیش کیا جاتے ہیں بڑی بڑی آرٹیکل پیش کیا جاتے ہیں پر وہ صرف پیش ہی کیا جاتے ہیں اگر وہ اگر آگے بھر بھی جائیں پاس بھی ہو جائیں پر کبھی اس شہر کے اندر چینجنگ نہیں آئی اس ملک کے اندر چینجنگ نہیں آئی کیونکہ یاد رکھیئے وہ زمینی فیصلے ہیں اور میں اس بات پر پورا پورا ایمان رکھتا ہوں کہ جب میں اور آپ اس بات کے لئے مطفق ہو جائیں گے کہ ہم ان شیطانی قوتوں کو بھاندنے والے پھان جائیں گے لیکھیں پہلے زرعور کو باندھا جاتا ہے پھر اس کی بادشاہی کو چینہ جاتا ہے اس ملک میں جو شیطان کا قبضہ ہے جو خاندانوں شیطان کے قبضہ کے اندر ہیں ہمیں اپنے اختیار کو یوٹلائز کرنا ہوگا ہمیں اپنے اختیار کو سمجھنا ہوگا ہمیں اپنے اختیار کو سمال کرنا ہوگا اور جب میں اور آپ اپنے اختیار کو سمال کریں گے یاد رکھیے میں اور ایماندار یاد رکھیے چند ایماندار جو ہیں وہ بہت بڑے انقلاب کو لے کر سکتے ہیں چند ایمانداروں کے پاس وہ اختیار ہیں کہ وہ قوتوں کو حلا سکتے ہیں وہ ملکوں کے اندر تبدیلی لے کر سکتے ہیں یاد رکھیے تھوڑی سی جماعت جب مطفیق ہو کر دعا کرتی ہے جب ہم دعا کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے آسمان کھلتا ہے اور اچھے نومتیں اچھے بڑکتیں اچھے بخشیں جو ہیں وہ ایمان دھاروں کی زندگیوں پر نازل ہوتی ہیں اور یسو نے کہا میں تم سے صد کہتا ہوں کہ جو بند ہوگے بندے گا جو کھول ہوگے کھولے گا اچھا اپنے اختیاروں کی استعمال کریں جب شیطان ہمارے خاندانوں کے خلاب منصوبہ بندی کرتا ہے ہمیں اپنے اختیار کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے آج کتنے لوگ ہیں جو شیطان کی ہاتھ و ظلم اٹھا رہے ہیں اور ہم ایماندار ہونے کی حسیت سے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا ہمیں رکھنا کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں اپنے اختیار کو جو ٹلائس کرنا ہوگا کیونکہ آج بھی خدا موجزات کا خدا ہے آج بھی خدا وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے آج بھی یسی مسیح کے نام سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں آج بھی یسی مسیح کے نام سے مردہ روحوں کے اندر سندگی چھاری ہوتی ہے اس وقت جب ایماندار کھڑے ہوتے ہیں متفق ہوتے ہیں اور وہ زمین پر بڑے بڑے فیصلے کھڑتے ہیں کیونکہ میں اور آپ اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے ایک ٹرافک پلیس والے کو دیکھو ایک بڑا عبائس ویلر جو ہے وہ ٹریل آ رہا ہوتا ہے اور وہ اشارہ کرتا ہے وہ رک جاتا ہے کیونکہ اس نے جو وردی پہنی ہوئی ہے نا وہ افتھارٹی ہے اس کے پاس وہ وردی جو ہے اسے حکومت پاکستان نے یا جس ملک کے ساتھ وہ بلونگ کرتا ہے اگر وہ بیلجیم سے کرتا ہے اس کے خاص وردی ہے اس کا ایک خاص اختیار ہے وہ اپنے اختیار سے ہر گاڑی کو روک سکتا ہے وہ اپنی طاقت سے نہیں آج میں اور آپ کے پاس اختیار ہے ہم اپنے اختیار کو یوٹلائز کریں اپنے اختیار کو استعمال کریں ہمیں باننے اور کھولنے کے اختیار دیا گیا ہے ہم اپنے اختیار کو یوٹلائز کر دیں ہم باندھیں اور کھولیں یہ یسو مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جو باندھو گے بندے گا جو کھولو گے کھولے گا میں چند گوائیوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں اگر آپ انی شاید کو پڑھے تو لکھا ہے پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جیسے وہ چاہتے ہوئی تو فاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی اب یہاں پر باندھنے اور کھولنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے باندھنے اور کھولنے کا میچٹ بیان کیا گیا ہے باندھنے اور کھولنے کی کنڈیشن بیان کی گئی ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں جو باندھو گے بھنے گا جو کھولے گا پر اس کے لیے میں متفق ہونا پڑے گا یونٹی چند لہنا پڑے گا ایک روح ہونا پڑے گا ہمیں متفق ہو کے دعا کرنے کی ضرورت ہے آج شیطان کا سب سے بڑا یہی منصوبہ ہے کہ لوگ متفقی نہ ہو آج خاندان برباد ہو رہے ہیں میاں بیوی متفق نہیں ہیں بچے ماں باپ کے ساتھ متفق نہیں ہیں خادم خادموں کے ساتھ متفق نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شیطان آج بہت زیادہ فیدہ اس سے ہماری چھوٹی شلاپ روحی کی وجہ سے بہت زیادہ فیدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ یہاں پڑی یونٹی ہے ہم ضبور 133 کو جب پڑھتے ہیں تو اگر آپ ضبور 133 میرے ساتھ نکال لیے زبور 133 اہد اتیق میں سے تو یہاں پر پہلی آیت مقصہ کے اندر بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے دیکھو کیسی اچھے اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی بہا ہم مل کر رہے ہیں اس آیت کو بھا گھوڑ پڑی ہے ہم اکثر ملنیوں پر یا مطلیف جگہوں پر جب ہم کٹھے ہوتے ہیں تو اس ضبور کا مطالعہ کیا جاتا ہے پر میں تھوڑے سے وقت کے اندر صرف چند سی منٹوں کے اندر یونٹی پر بات کرنا چاہتا ہوں مطلق ہونے پر بات کرنا چاہتا ہوں بائی بل بیان کرتی ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کچھ باتیں اچھی تو ہوتی ہیں پر خوشی کا باعث نہیں ہوتی کچھ خوشی کا باعث ہوتی ہیں پر اچھی نہیں ہوتی پر یونٹی کے بارے میں بائی بل بیان کرتی ہے کہ دیکھو اس کے اندر خوشی بھی اور یہ اچھی بھی ہے اس کے اندر دونوں طرح کی کوائلٹی پائی جا رہی ہے اچھی بھی ہے اور خوشی کا باعث بھی ہے پھر لکھا ہے یوسو بیش کی مت تیل کی مانید ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داری پر یعنی حرون کی داری پر آ گیا ہے اور اس کے پرہن کے دامن تک پہنچا اب تیل کی بات کی گئی تیل جو ہے وہ روحلکس کے مساہ کی لامت ہے آج کلیسیائیں کیوں مساہ کی معموری سے خالی ہیں اماندار کیوں مساہ کی معموری سے خالی ہیں آج فیلوشپ کیوں مساہ کی معموری سے خالی ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ یہ تیل جو روحلکس کا تیل ہے یہاں پر یہاں پر روحلکس کی معموری تسلسل بڑھتا رہتا ہے ابتدائی کلیسیائیں کے اندر دیکھئیے ان کا پہلا تجربہ نہیں تھا وہاں روحی محمودی کے تجربات کو اپنی زندگیوں کے اندر رسیب کرتے رہے آج ہماری زندگیوں کے اندر ہماری فیلوشپ پر کیوں خدا کا مسہ اٹھ گیا ہے کیونکہ ہمارے اندر بہت ایسی باتیں ڈیویلپ ہو گئی ہیں ہمارے اندر جب چھوٹی چھوٹی باتیں آ جاتی ہیں ہمارے اندر چھوٹی چھوٹے کام جب آ جاتے ہیں ہمارے اندر یونٹی کا انسہ جب ختم ہو جاتا ہے پھر اس بات کا کبھی تصور نہ کی دیئے کہ خدا کا مسہ آپ پر ٹھائرہ رہے گا کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ جب بھی آتا ہے تو لوگوں کو مطفی کرتا ہے لوگوں کے ایک روح اندر بھاند دیتا ہے وہاں پر مسہ ہے وہاں پر محمولی ہے اور پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا اور اس تیل کے اگر پھڑے آبا غور مطالعہ کریں یہ تیل جب بنایا گیا اس تیل کی بڑی خاص خشبوت ہی ہے اس تیل کو بنانے کا حکم جو دیا گیا اس کے جو مسالہ جاتا ہے ان کے اندر بہت بڑا مقاشفہ ہے آج ہم دعائیں زبور گاتنے ہیں زبور ایک سکتالیس میری دعا ہن بخور دی ماند ہے تو وہ جو بخور تھا وہ پیشا جاتا تھا ہے ڈیلیوں والا نہیں تھا اور پیشنے کا عمل نہیں ہے بخور کی ماند ہے بخور کا تو سارا کام ہے پر ڈیلیوں والوں کا کام نہیں ہے پیشے ہوئے کا کام ہے پیشے ہوا بخور ہے تو یہ تیل کے اندر خوشبو تھی ہے یہ خوشبو جس پر لگایا جاتا تھا اس سے خوشبو اس تیل کی آتی تھی ہے آج کیوں بدھو آ رہی ہے یہی وجہ ہے یونٹی نہیں ہے دوسرا بھائی دوسرے کے خلاف ہے تیسرا چوتھے کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کیوں ہم مسے کا تصور کر رہے ہیں یہ مسیح کی خوشبو آنی چاہیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں خاندانوں کے اندر کوئی ایسا میاں بی بی ہوں جو آپس میں بڑا لڑتا ہو تو لوگ ادھے کار نہیں جانتے ہیں فینگرل ہے آپ گئے تھے پائی جہاندہ کی فیدہ ہے اور آج کیوں لوگ فیلوشپ بنتی جا رہی ہیں پڑے ایک فیلوشپ دوسری فیلوشپ کو برا کہہ رہی ہے بھئی سب جب خدا کا کام کر رہے ہیں تو میں اس مسا کے اندر رہنا ہے مموری کے اندر رہنا ہے یونٹی کے اندر رہنا ہے اور ہمارے اندر سے مسیح کی خشبو آنی چاہیے بدبونی آنی چاہیے پھر اگر آپ ضبور 133 کو پڑھیں باگور پڑھیں تو یہاں پڑھا گئے بڑا زبردست بات لکھی گئی ہے یہ یہ ہرمون کی عوض کی معنید ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے کیونکہ وہی خداون نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم دیا ہے آمین اب عوض کی بات کی گئی ہے یوں ٹھیک ہو عوض کے ساتھ تشبیح دی گئے پہلے میں نے پہلے بیان کہ یہ اچھی اور خوشیس کے اندر یہ ایسی بات ہے جس کے اندر ساری باتوں کا خلاصہ پایا جاتا ہے یہ تیل کی معنید ہے یہ عوض کی معنید ہے عوض کیا کرتی ہے عوض جب پڑھتی ہے تو پودے جو ہیں ان کے اندر شدابی آ جاتی ہے عوض پڑتی ہے تو پودوں کے اندر چمک آ جاتی ہے عوض پڑتی ہے تو پودوں پر رمک آ جاتی ہے آج کیوں ہمارے چہرے جو ہے مر جائے ہوئے ہیں چچوں کے اندر آپ دیکھیں دوسری بیان دوسری بیان کو دیکھ کہ آنکھیں پلٹ رہی ہیں اور دوسرا بھائی چچ ختم نہیں وہ پہلے نکل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کئی سلام دوائی نے لینی پڑ دی ہیں کیوں کیا وجہ ہے کیا سبب ہے یہی یہ پرابلمز طبعی خاندانوں کی بربادی کا چرچز کا محول خراب ہو رہا ہے اوز جہاں پر ہے وہاں پر بلیشنگ ہے وہاں پر مشنوہ ہے وہاں پر لوگ ڈیویلف ہوتے ہیں وہاں پر لوگ گروت ہوتے ہیں وہاں پر خدا کا جلال ٹھیڑتا ہے وہاں پر خدا کی معموری لکھے اگر زمین پر دو آدمی متفق ہو جائے جو بھاند ہوگے بھاندے گا جو کھولو گے کھولے گا میرے اور آپ کے پاس بھاندنے کا کھولنے کا اختیار ہے ہمیں یونٹی کے اندر آنا ہے ہمیں شیطان کو موقع دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں شیطان کو اپنے بدنوں پر اپنی فیلوشپ پر کابز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے خاندانوں پر کابز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی مسئلی زندگی پر شیطان کو کابز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اندر سے خوشبو آنی چاہیے ہمارے اوپر اوز پر نیچھائیے ہیں تاکہ ہماری نشنما ہو آج میں حیران ہوں ساری ساری زندگی ہے ہو گئی عبادتے ٹینڈ کرتے کرتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آرہی بھئی کیا وجہ ہے کیوں میں اس بات پر امار رکھتا ہوں ایک ہی سجدہ بنتے کی زندگی بدل دیتا ہے اس زنہ کا عورت نے ایک ہی سجدہ کیا حالات ہی بدل گیا آج حالات کیوں نہیں بدل رہے اور میں یونٹی پر جب بات کروں تو پتائش کی کتاب اگر یرمہ پاپ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں کوئی بھی جماعت میں سے باغور جو ہے اس کی چوتھی پانچویں اور چھٹی آیت تین آیتیں مقصہ ہیں ضرور جماعت میں سے کوئی رینمائی کر سکتا ہے پڑھنے کے لئے اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم یہاں سے پاسد چوتھی سے آج چوتھی سے پڑھ دیجئے پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے بعد سے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوتھی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پرا گندہ ہو جائیں اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ ایک سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں ایک پلاف ڈالے تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکے خداوند کے اقلام کے پڑے اور سنجانبر خداوند کی برکت ہو حامی سب یسوہب کو برکت ہے اب یہاں پر دیکھیں یونٹی کی یہاں پر بات کی گئے لیکن وہ سب ایک تھے جب خدا دیکھنے اترا تو خدا کیا گواہی یہاں پر دے رہا ہے ہم نے اس کی چھٹی آیت کو پڑھا تو وہاں پر لکھیا خداوند نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے اور وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کرے ان سے باقی نہ چھوٹے گا اب خود یہ کون گواہی دے رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ جہاں پر یونٹی ہے وہاں پر سب کچھ پوسیبل ہے وہاں پر کچھ بھی نہ ممکن نہیں ہے آج ہمیں اپنے اختیار کو کونی اٹلائز نہیں کر رہے ہم کیوں اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر رہے کیوں ہم کئی دفعہ شیطان کو بانتے بھی ہیں ہمارے گلوں کے اندر جسٹر بینگ ہوتی ہے مجھے میں جگہ پر کلام سنا رہا تھا ایک سیمینار میں تو میں جب کچھ مہینوں کے بعد اس جگہ پڑ گیا تو ایک بہن میرے پاس آگئی مجھے آ کر کہنے لگی بھائی آپ کا کلام بہت اچھا تھا جو آپ نے سنایا دعا پہ میں نے کہا جی سیستر جی خدا برکت دے کہتی ہے پر آپ نے کہا تھا عمل کرو میں نے باندھا بھی ہے شیطان کو کھولا بھی ہے انہاں تو وہ بنتا ہے میں اپنے خاندان کے لئے دعا کرتی ہوں اتنی دیر سے باندھ رہی ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا میں نے کہا میری بہن آپ اختیار تو استعمال کر رہی ہیں پر اوپڑ والی آیت تو میں نے نیچے والی آیت بھی سنائی تھی اوپڑ والی نہیں سنائی تھی میں نے کہا نیچے کیا لکھا تھا پہ سب آپ نے سنایا تھا دو آدمی متفق ہو جائیں میں نے کہا میری بہن کیا آپ اپنے شہر کے ساتھ متفق ہو کے دعا کر رہی ہیں نہیں پہ سب میں یہ تو نہیں کر رہی میں نے کہا بہن میں نے تو پورا کلام آپ کو سنایا تھا آپ نے آدھا اگر سنا ہے تو وہ آپ کی گلت فہمی ہے یہ سمسی نے نیچے اس بات کو واضح کیا کہ اختیار ہے پر اختیار کو یوٹلائز کیسے کرنا ہے اختیار کے استعمال کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ اپنی زندگی کے اندر کیونکہ ہم موجزات پر یقین رکھنے والے خادم ہیں ہم اس بات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے درمیان مہت ساتھ ہوں گے کیونکہ بائبل مقدس میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس کے لکھنے کا خاص مقصد ہے کہ ایماندار اس سے استفادہ حاصل کریں ان آیات مقصفہ پر ایمان پر کھڑے ہو جائیں اور اس بات کا اقرار کریں جب میں اور آپ اس بات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں پھر خدا میری اور آپ کی زندگی کے اندر واللہی برکات تھو واللہی موجزات جو ہے وہ زندگی کے اندر وہ خوب کے اندر آتے ہیں مجھے میرے ایک دوست ہیں ان کی بابیان کبرین ہے میں لہور میں تھا منادی کر رہا تھا مجھے فون آنا شروع ہوا اس پاسٹر کہا کہ بھائی آپ اسلامباد میں ہے تو آپ الشفاہ ہسپیٹل کے اندر جائیں وہاں پر میرے بڑے بھائی کی میسیز ہیں تو ان کو برین ہیم رج ہو گیا ہے پیمس والوں نے پولی کلیننگ والوں نے مطلیف ہسپیٹل نے جو ہے اس کو رکھا تھا پھر اس کو فر کر دیا اب الشفاہ والوں نے رکھا ہوا ہے چانس پہ کیونکہ صرف اس کی سانسیں چل رہی ہیں میں نے کہا بھائی میں تو شہر سے باہر ہوں میں جب آؤں گا تو میں ضرور میں گیا تو ان کی بیٹیوں کا فون مجھے آنا شروع ہو گیا بھائی آپ کدھر ہیں آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں میں جب ارلی مورننگ ہی پانچ ساڑھے پانچ بجے پہنچا اسلامباد میں پہنچا تو مجھے انہوں نے کہا نہیں پس سب آپ نے الشفاہ انٹرنیشنل تو کہاں پہ ہم آپ کو لے لیتے ہیں میں نے کہا جی میں تو بھی فیضاباد پہ ہوں مجھے میں نے کہا میں خدا آجاتا ہوں میں جب ہسپیٹل کے اندر گیا مجھے کہتے ہیں ڈاکٹرز نے کہا نہیں 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 ہم ابھی مریض کی طبیعت ہے اس طرح کیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ کسی پاسٹر کو نہیں ملنے دیں گے بس آپ دعا کریں اپنے پاسٹر کو کہ وہاں پر دعا کریں وہاں پر ایک دوست ہے انہوں نے ریکویسٹ کی پاسٹر کو جانے دے اندر صرف ایک منٹ لیں گے انہوں نے کہا جی آپ کے پاس ایک منٹ ہے مجھے کہتے ہیں پھر خیر ہے پانچار منٹ لے لینا میں نے کہا نہیں ایک منٹ ہے تو ایک منٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں آجیو کے اندر گیا اور وہ بہن جو اتنی کوئی فورٹی سے باو فورٹی سے اوپر تھی فورٹی فائف کی بروں پر تھی میں گیا تو مجھے پتا تھا کہ میرے پاس ایک منٹ ہے اور میں نے ایک منٹ کے اندر جو کرنا ہے خدا کو کہنا وہ ایک منٹ کے اندر کہنا ہے میں نے گیا اور میں ایمان کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اپنے اختیار کو یٹلائز کریں ازما کر دیکھیں خدا بہت بلا ہے میں نے کہا خدا منٹ میں نے یہی خدا منٹ کو بات پھئی میں نے کہا یوسف نے کہا ہے جو بند ہوگے بندے گا جو کھل ہوگے کھلے گا میں ایمان کے ساتھ تیری اس کلام پر پورا بڑا ایمان رکھتے ہوئے موت کو بانت اور زندگی کو جاری کرتا ہوں اور یسو کے نام میں موت کا زورٹ ٹوٹ چائے اور زندگی خدا کے بیٹھے یسو کے جلال کے لیے بدن کے اندر آ جائے اور آپ یقین مانی ہیں ابھی وہ فیملی میرے چرچ کے اندر بڑی وفادار سرگرم فیملی ہے وہ بہن ایک منٹ کے اندر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے مجھے میں نے کہا جی خدا آپ کو بڑھ کر دے انہوں نے کچھ اپنے ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کی بہن ہوش کے اندر آ گئی دو دن کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر دوسرے دن آ گئی اس خاندان کو تلیم دی دعا کے اندر بٹھایا ہے ان کی جوان بچیاں تھی ان کو میں نے تلیم دی ان کے بچوں کو تلیم دی بھئی آپ خدا کی طرف رجولہ ہو کیونکہ موزہ ہمیں آجز کرتا ہے ہمیں خدا کی حضوری میں آجز ہونا اس بڑی نعمت کے لیے اس بڑی بلیسنگ کے لیے اور میں آپ کو گواہی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ان کو صرف ایک مہینہ خدا کے ساتھ چلتے ہوا تھا مجھے پھر ایک دفعہ ان کا اس فیملی کا فون آ گیا چرچ کے اندر آنا شروع ہو گئی انہیں کافی بڑی شکر گزارے کی عبادت کروائی میں نے وہاں پر بھی یہی لوگوں کو تلیم دی اس میسک کے اندر جو میسیج تھا اس کے اندر یہی سکھانے کی کوشش کی کہ بھئی ایمان سے شفاہ ہے آپ خدا کے کلام پر ایمان لاؤ اور اس بات پر پورا ایمان رکھو آپ کے پاس اختیار ہے آپ اختیار کو یوٹلائز کرے باندھنے اور کھولنے کے اختیار آپ کے پاس ہے تو اسی طرح میں وزٹ پر تھا مجھے فون آیا اور سب ہم ماری بیٹی کے پیٹ کے اندر رسولیاں ہیں میں نے کہا جی خدا پر آپ ایمان لے کر ہیں آپ کے پاس اختیار ہے آپ کب تک پاسیوں پر نظر لگائے رکھیں گے ہیں ہم آپ کے لئے ضرور دعا کرتے ہیں بلا ناغہ آپ کے لئے دعا کرتے ہیں پر آپ دعا کیجئے انہوں نے خاندانی دوائیہ مذہبہ کو بحال کیا اور میں آپ کو ایمان سے یہ بات بتا رہا انہوں نے اپنی بیٹی کو درمیان میں بٹھایا ساری فیملی نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے انہوں نے کہا ہم خدا کے بیٹے یسو کے نام میں رسولیوں کو بدن سجدہ ہونے کو کم دیتے ہیں اور جب سب انہوں نے ٹیسٹ کروائے اس بیٹی کے اندر کوئی رسولی نہیں تھی ہیلیلویہ کلیسیا کے پاس اختیار ہے ایمانداروں کے پاس اختیار ہے آج کیوں خاندانی مذہبے ٹوٹ چکے ہیں اختیار ہم یوٹلائز نہیں کر رہے ہم سب اٹھتے ہیں وائف اپنی دعا کر رہی ہے شہر اپنی دعا کر رہا ہے بچے ماں باپ کو کہتے ہیں بھئی آپ کو کیا پتا ہو ہیں آج خاندانوں کے اندر یہی وجہ ہے کلیسی سیوٹ چل رہے ہیں کیونکہ خاندانی مذہبے برباد ہو چکے ہیں شتان پڑی طرح کامس ہو گیا ہے آج خاندانوں کے اندر ماں باپ جو ہے اس ذمہ داری کو نہیں لے رہے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دعا کے اندر نہیں بیٹھ رہے متفق نہیں ہو رہے اور اگر زمین پر دو آدمی متفق ہو جائے جو بھاندو گے پھنے گا جو کھولو گے کھولے گا میرے اور آپ کے پاس اختیار ہیں اگر آپ آج میں اور ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ہمیں شتان کی ہاتھ و ظلم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرنا ہم فتح والے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے یسو مسیح نے قبر اور موت پر فتح پائی ہے اس نے شتان پر فتح پائی ہے ہیلیلویہ نئے اور آپ فتح مند لوگ ہیں آج بھی خدا خدرت والا خدا ہے اس طرح بہت سے گوائیاں ہیں بہت سے گوائیاں ہیں کہ جہاں پر خدا کی جیب خدرت لوگوں نے دیکھی ہیں لوگوں کے بندن ٹوٹ رہے ہیں کس وجہ سے اس اختیار کے باعث جو ہمیں آسمانی باپ سے ملا ہے اس میں کسی پاسٹر کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے آج لوگ کہتے ہیں ہم ہیلر ہیں اس وقت تک ہم ہیلر ہیں جب تک ہم وفادار ہیں خدا کے ساتھ کیونکہ وفاداروں پر خدا کا مسہ ٹھہرتا ہے بے وفاؤں پر خدا کا مسہ اٹھ جاتا ہے کیونکہ ہمارا یسو ہیلر ہے اور جس نام کے ہم پرسس کرتے ہیں وہ ہی ہیلر ہے کوئی پادری ہیلر نہیں ہو سکتا شفا دینا خدا کا کام ہے اسی وجہ سے یرمیہ اسیمان کا اظہار کرتا ہے تو مجھے بچائے تو میں بچوں گا تو مجھے شفا دے تو میں شفا پاؤں گا آج کلیسی اپنے اختیار کو سمجھے اگر آپ میرے ساتھ پدائش آسوری رسولوں کے مال نکالیے اس کے بارویں باپ کو نکالیے میرے ساتھ رسولوں کے مال اس کا بارویں باپ میرے ساتھ نکالیے اور اس کی پانچویں آیتیں مقصہ سے لے کر اس کی یارمی آیتیں مقصہ تک کوئی بھی جماعت میں سے پڑھ دیجئے کیونکہ یہ وقت جو ہے ہم نے اس کو بھی مند نظر رکھنا ہے کہ جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے وہ ڈیٹھ گھنٹے کو ہوتا ہے اور میری کوشش ہے کہ ہم اس ڈیٹھ گھنٹے کے اندر جو کچھ ہے ہم اس کو سکھیں تو کوئی بھی جماعت میں سے اس کو پڑھ دیجئے کیونکہ اس میں میں نہیں سمجھتا زیادہ آپ کو تفسیر کرنے کی ضرورت ہوگی وہاں پر یونٹی کا کمال دیکھیں جب کلیسیں دعا کرتی ہیں تو کیسے بندن ٹوٹتے ہیں رسولوں کے مال بارویں باپ اور اس کی پانچویں آیتیں مقصہ سے لے کر اس کی یارمی آیتیں مقصہ تک کوئی بھی جماعت میں سے پڑھ دیجئے پس قید خانہ میں تو پترس کی لیگابانی ہو رہی تھی مگر کلیسیا اس کے لیے بدن و جان سے خدا سے دعا کر رہی تھی اور جب بہرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پترس دو زنجیروں سے بندہ ہوا دو سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازے پر قید خانہ کی لیگابانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداون کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹھڑی میں نور چمک گیا اور اس نے پترس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ اور زنجیریں اس کے ہاتھوں سے کھل پڑی پھر فرشتہ نے اس سے کہا کہ پھر فرشتہ نے اس سے کہا کمر بان اور اپنی جوتی پہن لے اس نے ایسا ہی کیا پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوہ پہن کر میرے پیچھے ہو لے وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے بلکہ یہ سمجھا کہ رویہ دیکھ رہا ہوں پس وہ پہلے اور دوسرے ہلکہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے اور آپ ہی ان کے لیے کھل گیا وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا بس وہ نکل کر کچھا کے اس سرے تک گئے اور فوراں فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا اور پترس نے خوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خدا امد نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے حیرودیس کے ہاں سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امیدیں توڑ دی خدا امد کے زندہ کلام کے پڑے اور سنن جانے پر خدا امد کی برکت ہو آج دیکھیں جب کلیسیا گروت کر رہی تھی اور میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ خونی عرصہ جو کلیسیا کے لیے تھا وہ کلیسیا جو ہے کلیسیا کے اندر تبدیلی نہیں لاسکا کلیسیا دنیا کے ساتھ نہیں ملی ظلم اسطم ہوتے تھے کلیسیا گستایا جاتا تھا ہے نوجوان بیٹیوں کے ساتھ ذاتی کی جاتی تھی ہے مالداروں کی دکانیں لوٹ لی جاتی تھی ہیں کیا کیا نہیں ہوا دائی سو سال کے اندر پر کلیسیا ایمان کے اندر پکی رہی ہیں کوئی ظلم اسطم کلیسیا کے اندر ملاوٹ نہیں لاسکا اگر کلیسیا کا ستیہ ناس ہوا تو گلت علیموں کے باعث ہوا شیطان کو پتا تھا میں ان کو جتنا مرضی ماروں یتنا مرضی ظلم کروں یہ ایمان کے پکیں گے سالہ کچھ برداشت کریں گے اور شیطان نے پھر کچھ عرصے کے بعد گلت علیمیں انٹر کر دی یہ کلیسیا کی تباہی بربادی کا سبب بنی اور اس زمانہ کے اندر جب کلیسیا دکھوں کے اندر گزر رہی تھی پترس قید کے اندر ہے آج اگر کوئی بھائی قید کے اندر ہوتا تو شاید بڑی پارٹیاں مزارے کرنے والی ہو جاتی آج کتنے ہیں جو بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں کتنے ہیں جو خاندانوں کے اندر کتنے ہیں جو روڈ پر آ کر خدا کی حضوری کے اندر دعا کر رہے ہیں آج مزارے کرنے والے ہیں فیس بک پر تصویریں چھڑانے والے ہیں اپنی پارٹیوں کا نام فیمس کرنے والے تو آپ کا بڑے ملیں گے لیکن اگر تبدیلی آئے گی اگر بحالی آئے گی اگر بندن ٹوٹیں گے اگر لوگستان کے قبضہ سے ازاد ہوں گے تو وہ اس وقت ہوں گے لکھے کلیسیہ کا کام ہے دعا کرنا کلیسیہ کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے شفایت کے اندر کھڑے ہو جانا کلیسیہ کا کام ہے اپنے اختیار کو استعمال کرنا میں کتاب پڑا تھا دوسری صدیس بھی کی ہیں تو ایک خدا کا خادم سونے کے سکے گن رہا ہے اور ایک ہی ماندر بہن گئی ہے اس کو کہتا ہے آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس سونا چاندی نہیں ہے اس بہن نے جواب دی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اٹھ ہی یسو کے نام سے چالے پیڑ سونا چاندی تو بڑا آگیا ہے پھر آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے اٹھ ہی یسو کے نام سے پترس کی طرح چالے پیڑا ہے آج ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں پترس نے جواب دیا ہمارے پاس سونا چاندی نہیں ہے اس خادم نے کہا کہ ہمارے پاس آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے بہن کو کہہ رہا ہے اس بہن نے بڑی ایمان کے ساتھ یہ بات کہی آج ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اٹھے یسو کے نام سے چل پھر ہے کلیسیہ لکھائے ہو یہاں پر اگر آپ پڑھیں بگوڑ پڑھیں تو کلیسیہ بدلو جھان دعا کر رہی ہے جب مسیحت پھر کوئی پریشانی آتی ہے ہم فیس بک پر ایک لگا کے ہم مضمت کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی اس وقت جب میں اور آپ گھٹنوں کے بھل بیش چھیں گے اس بات پر پورا پورا امان رکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس سکتیار ہے کہ ہم باندھ بھی سکتے ہیں کھول بھی سکتے ہیں ہم زمین پر بڑے بڑے فیسرے کرنے والے ہیں ہمارے پاس سکتیار ہے پھر دیکھیں کہ خدا کی خدرت کس طرح اماندھاروں کو اپنی لپیٹ کے اندر لیتی ہے اور وہاں پر جب پتر سکید کے اندر تھا لکھا ہے کہ اس کے بندن کھل گئے آج گناہ کے بندن نشے کے بندن شیطان کے بندن رشتہ ازدراج کے اندر شک کے بندن ہیں بچوں کے اندر نافنمانیوں کے بندن کیوں لوگ جکڑے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ دعا نہیں ہو رہی ہے آج ہم گلہ لوگوں سے کر رہے ہیں کہ بھائی میرا بچہ میری بات نہیں مان رہا ہے میری بیٹی میری بات نہیں مان بھی بھائی دونوں میاں بھی متفیق ہو جاؤ لوگوں سے گلہ کرنے کی بجائے آسمانی باپ سے گلہ کرو ہاتھ پکڑے ایک دوسرے کا اور کوئے ہم یسو کے نام سے نافنمانی کے بندن توڑتے ہیں ٹوٹ جائیں گے آج کس قدر شیطان کے بندن بندے ہوئے ہیں ان کو ہم نے توڑنا یونٹی کے اندر آ کر ہیں لیکھا ہے اس کوٹھی میں نور چمکا ہے آج کیوں خدا کا نور ہمارے اوپر نہیں ہے کیوں ہم نور سے خالی ہیں اور بائبل بیان کرتی ہے کہ روشنی اور طریقی کوئی ملاب نہیں ہے بندہ کے میں نور میں ہوں اور کام سارے طریقی والے ہوں ایسا نور ہمارے اندر نہیں ہے جو صرف گلے تکی ہو ہیں ہمارے اندر وہ نور ہے جو روشنی آدمیوں تک پھیل جاتی ہے ہمارے اندر وہ نور ہے جب کسی کی جنگ اس نور پر پڑتی ہے اس کی زندگی کے اندر تبدیل ہی آ جاتی ہے کوٹھی کے اندر نور چمکا آج ہمارے خاندانوں کے اندر خدا کا نور چمکے گا ہمارے خاندان چوہے وہ خدا کے نور سے منور ہو جائیں گے اور لکھا بند پھاٹک کھل گیا آج شیطان نے کتنوں کے پھاٹک بند کی ہوئے ہیں آج لوگوں کہ کتنے پھاٹک بند ہیں کتنے رشتے نہیں اور بچیوں کے ہیں کتنے پھاٹک بند ہے بے روزگاری ہے کتنے پھاٹک ہیں جو شیطان نے بند کی ہوئے ہیں امیگریشن کا مسئلہ کتنے پھاٹک ہیں آج ہم ان پھاٹکوں کو کھول سکتے ہیں اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اختیار کو یوٹلائز کرتے ہوئے جو بند ہوگے بندے گا جو کھول ہوگے کھولے گا آج ہم خدا کے لوگوں اپنے اختیار کو استعمال کریں خدا آپ کو بڑھ کر دیں گر بریشیو گر بریشیو آج ہم خدا آپ کے ساتھ ہو اور یقینن میرا ایمان ہے کہ ہم سب نے برکت پائی ہے اور ہم نے سیکھا ہے یونٹی اتفاق اور دعا سے ہی ہم سب کچھ کھول اور بان چکتے ہیں درانوں میں کلیشیوں میں اور ہر کام میں اس چیز کی ضرورت ہے آج کے کلام کے رسلہ سے یقینن میں نے اور میرے گرانے نے برکت پائی گیا اور یہ میرا ایمان ہے کہ آپ صاحب نے برکت پائی ہوگی اور میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر لٹی جان صاحب سے کلام کی شکر بزاری کی دعا میرا ہنمائی کریں ہمارے سچے ازلی اور زندہ چلالی آسمانی باب تجھو کے نہائی ترین خداوند ہے تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو نے آج اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہمیں اس بات کا دھیان اور یاد دلایا کہ جب تک ہم میں یونٹی نہیں ہے اتفاق نہیں ہے تب تک خداوند ہم کسی بات پر بھی اس زمین پر متفق نہیں ہیں تو ہم اس بات میں کو کھول نہیں سکتے اب آپ میں منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہمیں اور جدہ حکمت اور دنائی کی باتیں سکھا تاکہ خداوند ہم اس بات کو جانے کہ جب ہم سب متفق ہو کر بہا ہم اکٹھے مل کر کسی بات کیلئے دعا کرتے ہیں تو یقیناً خداوند تو ہماری اس دعا کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اپنے بندہ کو اور جدہ حکمت دنائی فہم بخش دے تاکہ خداوند اس طریقے سے وہ تیرے کلام کو خداوند پھیلاتا رہے اور تیرے نام کو جلال دیتا رہے دعا کرتے ہیں خداوند جتنے بھی ہم اس وقت موجود ہیں آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب بہت زیادہ برکت حاصل کریں اور اس کلام کو نہ صرف اپنے تین رکھیں بلکہ دوسروں تک بھی بتا رہ سکیں تاکہ وہ بھی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا ویسو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین